اسلام علیکم دوستوں کچھ دنوں سے ہمارے دیش میں غیر انسانی حرکتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے سارا ہندوستان ناراض ہے ہر جگہ ایجیٹیشن ہو رہا ہے خاتلوں کو ریپیسٹ کو سزا کی بانگ کی جا رہی ہے اور یہ رنابی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی نہائی تھی بہت بڑا گناہ کیا ہے وہ لوگوں نے اور ریپ جو ہو رہا ہے کل پھر سننے میں آئے کہ سورت میں ہوا اس کے بعد آج سننے میں آئے کہ اتر پردیش میں ریپ ہوا آصفہ کے لئے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سوچئے ایک آٹھ سال کی بچی اتنے دردناک حادثے سے گزری ہے کہ سنکے ہمارے آن پر کاٹے آتے ہیں ہر کوئی خون کیا سروں رہا ہے لیکن اس آٹھ سال کی بچی نے ہم سب کو سبق سکھایا ہے اور میں اس کو سلیوٹ کرنا چاہوں گا آصفہ کو کہ اس نے جاتے جاتے ایک ایسا کام کر دیا جو پچھلے ستر سال میں نہ کسی پولٹیشن نے کیا نہ کسی پولٹیکل پارٹی نے کیا جی ہاں اس بچی نے جاتے جاتے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو ایک جلالہ کے جمع کر دیا آج ہر کوئی آصفہ کے لئے انصاف مانگ رہا ہے آصفہ کے لئے آواز اٹھا رہا ہے اس میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ ہندو ہے یا مسلم ہے یا کوئی تو میں چاہوں گا کہ فیوچر میں ہماری گورنمنٹ کچھ ایسا سخت اقدام کرے ایسا سخت ایکشن لے کہ کسی کے پھر ہمت نہ ہو ایسا کچھ کرنے کی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کے لئے سخت ایکشن لے ریا جائے اور جل سے جل دیا جائے یہ میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے تھینکیو بیری مچ اسلام علیکم آداب نمشکار دوستوں ہوملینڈ کنٹری ہماری انڈیا انڈینز جو ایساپ سے ہم رہتے ہیں کئی سارے کلچر کئی سارے لینگویجز کئی سارے ریلیجنز ہیں اور ہم کئی زمانے سے ساتھ میں بھائیچارے کے ساتھ رہتے ہیں لیکن کچھ مددے دیش میں ایسے ہو گئے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے کہ یہ خوف سا ایک ڈر سا ہو گیا ہے دل میں are women safe in the country کوئی بھی لڑکی کسی کی بھی ماں ہو سکتی بہن ہو سکتی ہے رات میں دن میں کوئی بھی کام سے آ جا سکتی ہے why are people so bothered and concerned about them recently جو incident ہوا ہے اور آج کل میں بھی دو تین similar incidents سننے میں آ رہے ہیں بہت ہی شرمناک اور دردناک واقعہ ہے رومٹیک کھڑے کر دینے والا ہے اس کا کچھ seriously کرنا چاہیے government should seriously concern about this major issue جہاں پہ ایک چھوٹا بچہ اگر safe نہیں یہ country میں تو بہت شرم اور بہت بےکار بات ہے یہ میرے حساب سے اور ایک چیز میں بولنا چاہوں گا ہمارے لوگ کوئی کئی پان تھوک دیا ارے یہاں لال ہے نا یہاں تھوک دیں گے اپن بھی کوئی وہاں کچرا پھیک دیا ارے یہاں کچرا ہے نا وہیں کچرا پھیک دیں گے ارے بھائی کوئی پھیکا تو تم اٹھاؤ تم بھی اس کے ساتھ پھیک دیتے تو یہ فیلحال situation ایسا ہے پلیز کوئی بھی چیز میں religion کو مطلعیے آپس میں بھائیچارے کے ساتھ رہیے اور یہ مت بولیے اس کا فالانے مذہب والے کا یہ ہوا فالانہ انہیں ایسا کر دیا یہ چیز کو avoid کریے کوئی کتاب کوئی مذہب کی برا چیز نہیں سکھاتی تو پلیز یہ سب چیزوں کو ہم سب کو مل کے tackle کرنا ہے ہم سب کو مل کے problems solve کرنا ہے ہم سب کو گورنمنٹ will take serious action against this heinous crimes those are happening in our country india thank you so much god bless you all it's a very important aspect that is regarding to say our girl child the children the children are being brave on a day-to-day basis as per analysis a analysis ke moutabek 2016 me tarik tarik 20 سada bechya ho chote-chote bachya ho you do but zulum kiya here they were raped molested killed and coming 2018 recently there was an incident that happened on Asipah earlier it was dipaya names may be different but as per the tradition of ہندوستانی ڈان کلچر ہندوستانی درچ رہا ہے ہم نکہر کلچر ہم نکہر میں اچھلڑا ہم نمی STEPM اچھلڑا بچہ خودفل بچ بچ مان سے بلتے نہیں ہمارے کے لئے ڈالیں ہمارے کے پہر ہیں ہمارے کے لئے تو بھائی ایسا ہمارے کے لئے مہارے کے حالے کی ضرورنگے ایک طریقا отсکرت ر bacterی تسوہ اللہ جب ایک طریقا ہے جد بدل کوہdit ہونے کے لئے مطلب رہمچینی لگتے ہیں کی طرح کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف اور زیادہ ملدیانا کا کچھنا دیارہ we endedشافہ سے وہاں ساتھیاں کیونکا نہیں ہے ایسے کبھی بنائی اور دوارن کوئی کرنی بھی شرم کاری شروع کرنی جو کرنیانا اپنی پر اینڈیانا انجازہ و چیم کسیر استامان اور چیم کامی ملدیان اس میری خواهب کیونکrueف لیم کامیمہ کرنی کامیم کامیم ملدیان ہی کچھ نہیں بسیاروں ، یہاں مجھناب کیونک ہے نکم دوسروں نے زوجہ کچھانے ٹش Another، یہاں ہمارا ہے کیونک جد رہنے ہیں ہرمام خود سے بے کهارات کے لئے حیرت قبل مات چھنے یا اختند لوگ رہے ہیں جو نگاں شکل کریں یہاں سب بے کچھتے ہیں جادی ہ LIVE کچھر مجھے یہ ہے Original ہمارے کا محاول ہوں نے یہی کبھی جانب کیا میرے ہوتے ہیں ہمارا کیا ہے جدا باپی طرح جو سب سے باپیشتر ہے ہماری کنم باپیشتر ہے اس سے کبھی نہیں جو ملتا ہے اس سے کبھی لیکن اجتا ہے شکریہ دوستو آج اس بری خبر کے ساتھ میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آج دیش میں بلکہ ہندوستان میں جو حالات گزر رہے ہیں جو آٹھ سال کی بچی کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اس پر بہت افسوس ہے وہ انتیہ افسوس ہے کہ جلاتوں کو سزا ملنا بہت ضروری ہے ہم دیش کے جتنے نوجوان ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب یہ جذبہ بنا لے کہ ان کو سزا ملنا اور یہ دیش کے حالات جو ہو رہے ہیں یہ بہت غلط ہے اور انہوں کو سزا ملنا بہت ضروری ہے بلکہ سزا آپ دیکھتے ہیں دوسرے کنٹیوں میں کہ اگر چوری کرے تو ہاتھ کار دیتے اگر ایسی کوئی حرکت کرے تو گردن کار دیتے میں تو چاہ رہا ہوں کہ ایسے بطرین اتنے غلیظ لوگوں کے ساتھ ایسی کیا جائے بس میری اپیل یہ ہے گورنمنٹ سے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ سے اپیل یہ ہے کہ لوگوں کو کڑی سی کڑی سزا دے بلکہ سزائے موت دے دے لوگوں کو کہ ایک معصوم بچی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کیے لوگ چھوٹی بچی کے ساتھ شرم آنا وہ لوگوں کو تو میں کیا بلوں میرے پاس الفاظ نہیں بولنے کے لیے میں زیادہ اس معاملے میں کچھ بولنا نہ چاہوں گا کیونکہ دل کو تکلیف ہو رہی ہے اس لئے میں کچھ زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا بس یہ ہی بولنا چاہوں گا کہ وہ آصیفہ کو انصاف ملے آصیفہ کے فرید فیملی کو انصاف ملے اور ان کے پورے گھر والوں کو انصاف ملے آئندہ ہندوستان میں پھر کبھی کوئی جلاک کوئی غلیص انسان کوئی بدرین انسان کبھی کوئی لڑکی پہ یہ تو آٹھ سال کی بچی تھی اتنی نفرت کی بات ہے اتنی غلیص بات ہے کوئی بھی مہنائے کے لیے کوئی بھی لڑکی کے لیے کوئی آکے زندگی میں کبھی سوچنا نہیں اس سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ایسی گندی نظر بھی کوئی دالے میں تو چاہا رہا ہوں کہ گورڈرمنٹ سے میری یہی اپنی ہے کہ ان لوگوں کو ایسی سزا دے کہ پھر خانون ایسا بنائے ایسی ایسا خانون بنائے کہ زندگی میں ہر کوئی یہ سوچے کہ ان کوئی لڑکی کو اپنی ماں اور اپنی بہن سمجھے بس میری جل سے یہ بات ہے تھانکیو بس اتنی ہے آپ لوگ سب ایک ہٹا ہو جائیں ایک ہو جائیں چاہے وہ کوئی بھی رہن دو وہ ہماری بیٹی ہے وہ ہماری بہن ہے چاہے وہ ہندو رہن دو چاہے وہ مسلمان رہن دو چاہے وہ کوئی بھی مذہب کی رہن دو انسان تو انسانی ہے مگر یہ مسلمان ہے بولنے کے بولنے کے لیے زیادہ بولنے کا نہیں ہے بلکہ انسان ہے بس ساری دنیا میں سوم می اچھا رشتہ انسان سے انسانیت کا ہے جو آگ انسانیت مر چکی ہے جاگو میرے بھائی جاگو تینکیو سو مچ بائی تو پانیشمنٹ گرتا پانیشمنٹ جو دیتے وہ انڈیان کھانوں میں یہاں پہ بھی چلنا چھئی ہے میں اتنا تو کوشش کرتا چھوٹی چھوٹی بچے چھوٹی چھوٹی بچے نو ساں کے آٹھ ساں کے انہوں کو کیا ملن چا اثنان سلوپ کر رہے ہیں انہوں کو ریپ کر رہے ہیں مات ڈاغ رہے ہیں گھریب بچے بچے نہیں ہوتے ہمیں بچوں کے ساتھ چلے تو تکلیت کے آئے آپ کو بھی معلوم چلے گا سر میں یہ پڑیٹکس جتہ بھی چھل رہے ہیں آپ کے گھر پہ یہ تفلیت پہنچے گی جب آپ کے دل کو معلوم چلے گا آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتے ہیں آپ کے معلوم چلے گا میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سے موڈی سرکار سے بھی پلیز سر اس کے لئے کچھ نکالیے مات ڈالیے لوگوں کو عورت کو دیکھنے کے لئے ٹرنا چاہیے ایسا کچھ کریے سر نمشکر تینکیو سو مچ خدا فیس